سلام آخمان و رحیم شروع اللہ کے رام سے جو بڑا محبان ہے آج رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم چپٹر کر رہے ہیں دفعہ سٹوہ اس کی کمپریہنشن میں آج ہم فل ان دا بلینکز کریں گے آپ نے بیسٹ ورڈز فائنڈ کرنا ہے تو فل ان دا بلینکز اور جو ورڈز ہم فل ان دا بلینکز کے لیے ہمارے پاس ہیں کلیر سکت فیرز روز اینڈ وائز کلیر کا مطلب ہوتا ہے ساف و شفاق سکت چوسنا فیرز بہت گمسان کی روز اوپر اٹنا وائز اکل مند اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلاس کیسا ہے بہت کلیر ہے اسی طرح ہمیں اپنی سکسیس کے بارے میں بھی کلیریٹی ہونی چاہیے سکسیس کے میننگ ہیں کامیابی آپ کا حدف کیا ہے آپ اس کی مشکلات کو سمجھیں اپنے دماغ میں اس کی ایک تصفیر بنائیں اپنے ذہن سے شبہات کو دور کریں امبریس دا چیلنج چیلنج کو فیس کریں ہمیشہ رستے پہ رہیں اور آپ دنیا کو دکھائیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں سکسیس is not final فیلیر is not fatal it is the courage to continue that counts ونسٹن چرچل کا کہنا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ آخری نہیں ہوتی اور نہ ہی جو فیل ہونا ہے وہ موت ہوتی ہے یہ انسان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اپنے رستے پہ چلتا رہے اور اسی کو یہ ہی چاہیے ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ ابھی جو ہم نے سنٹنس پڑھا ہے اس میں best word کیا آئے گا ہم اس glass کے through دیکھ سکتے ہیں the glass was so clear that you could see through it next sentence is a dash girl thinks before she speaks جو لوگ سوچنے سے پہلے بولتے ہیں بولنے سے پہلے سوچتے ہیں ان کو wise کہتے ہیں before you speak think is it true is it helpful is it inspiring is it necessary is it kind اگر آپ یہ بولنے سے پہلے think کے سارے معنی اپنے دباغ میں رکھیں گے آپ کی زبان کبھی جھوٹ سے آلود نہیں ہوگی آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور آپ ہمیشہ اچھے الفاظ سے اپنا دوسرے تک پہنچائیں گے تو اب آپ اس کو fill in the blank میں کیا لکھیں گے wise a wise girl thinks before she speaks تو آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں ہم wise ہی رہنا چاہتے ہیں when she let the balloon go it dash up into the air اب آپ دیکھیں آپ ایک practical بھی کر سکتے ہیں balloon کی رسی کو کاٹیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اوپر ہوا میں چلا جاتا ہے اور اوپر اٹھنے کو کہتے ہیں rose when she let the balloon go it rose up into the air next sentence is she dashed up the lemonade with the straw آپ کو پتا ہے کہ جب ہم straw سے آپ بھی پیتے ہوں گے پانی تو ہم سک کرتے ہیں سک کرتے ہیں چوسنا تو she sucked up the lemonade with the straw straw سے بہت آسانی سے چوسا جا سکتا ہے next is it was a dash battle جو خوفناک ہوتی ہے battle جس میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں کچھ زخمی ہو جاتے ہیں تو خوفناک کے لئے کیا انگلیش میں word use ہوتا ہے شاباش fierce تو یہاں پہ آئے گا it was a fierce battle کہ وہ بہت ہی ایک خوفناک جنگ تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسائیکلو پیڈیا جو ہے multiple volumes of general information about a variety of subjects all branches of knowledge لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم آن لائن انسائیکلو پیڈیا use کر سکتے ہیں جس کا نام wikipedia ہے یہ free ہے آپ اس کے search میں جو بھی word ڈالیں تو اس کے مطلق آپ کو ساری information مل جاتی ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو lesson قسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں